بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ جانتے ہی ہوں گے لہور میں دہیم بھلے بہت مشہور ہیں اور انشاءاللہ یہ دہیم بھلے کھانے کے بعد آپ بزار کے دہیم بھلے بلکل بھول جائیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں زیادہ میرے ہاتھ آنے والی نئی ویڈیو کو ننسکر آپ تک بہت آسانی پہنچتا رہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو میرے پیارے دوستو آپ نے کچھ سمان لے لینا ہے جس میں 250 گرام ہم نے لی ہے دہی اور تقریباً ایک کٹوری ہم نے بھلیوں کو پانی میں بھوکو کر آدھے گھنڈے کے لیے رکھ دیا تھا اور ایک عدد آلو کو ہم نے اوبال لیا تھا اس کو بوائل کر کے ہم نے اس کو اس طرح سے کاٹ لیا تھا اور ساتھ میں ہم نے لیا بندگو بھی اور پیاز کو ہم نے بریک بریک کاٹ لیا ہے اور دوستو پیاز اور بندگو بھی کو آپ نے زیادہ موٹا نہیں کاٹنا ان کو ہم بریک بریک کاٹیں گے اور اس کے ساتھ ہم لیں گے اور اس کے ساتھ ہم لیں گے پدینے، پری مرچ اور دھنیے کی چٹنی تقریباً 1 ٹیبل سپون اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے سلاعت کا پتہ سلاعت کے پتے کو ہم نے بریک بریک کاٹ لیا ہے اور ساتھ میں ہم لیں گے اورنچ گاجر اور گاجر کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون اور ساتھ میں ہم لیں گے چاٹ مسالہ تقریباً 1 ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہم لیں گے ٹو ٹیبل سپون چینی تو پیارے دوستو لہوری دیں بھلے بنانے کے لیے ہم نے ان سب چیزوں کو لے لیا ہے تو پیارے دوستو اب لیتے ہیں ایک باؤل اور باؤل میں ہم ڈالیں گے بھلیاں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آلو تقیبن ایک آلو تھا ہم نے اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اب ہم اس کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے پیاز اور بند کو بھی ہم اس کو حضبت ضرورت استعمال کریں گے تو آپ نے ہی اپنے حساب سے اس میں ڈال لینا ہے تو اس کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کرنے گے تو ابھی تک جو میرے پیارے دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اس میں ہم ڈالیں گے دہین تقریبا دوسو گرام لیکن ابھی ہم آدھی ڈالیں گے اگر بعد میں ضرورت پڑی تو ہم اس میں ڈال لیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں چاٹ مسالہ تکریبا 1 ٹی سپون اور 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے چینل اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بدینے کی چٹنی تقریبا 1 ٹیبل سپون اور چٹنی کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو آپ نے اس کو چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو پیارے دوستو دہیں اس میں کم ہے اب جو ہمارے پاس بقایا دہیں تھی ہم وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اب اس میں ڈالتے ہیں سلات کا پتہ اور اس میں ڈال دیتے ہیں گاجر اور اس کو اب اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو اس کی جو لکھ ہے وہ بلکل بزار کے دہیں بلوں کی طرح آ رہی ہے بہت ہی خوب بہت ہی مزیدار تو دیکھیں دوستو بلکل بزار جیسے دہیں بلے بن کر تیار ہو گئے ہیں اس سے تو ہم نے اس میں چینی کو شامل کیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس آلو بہارے اور املی کے چٹنی ہو تو اس سے اس کا ذائقہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اگر آپ کے پاس املی آلو بہارے کے چٹنی آویلیبل نہ ہو تو آپ اس میں چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ فرق اس سے نہیں پڑھتا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو کتنے لا جواب کتنے صورت اور کتنے مزیدار دیملے بن کر تیار ہو گئے ہیں امید کرتا ہوں دوستو جب آپ اسے گھر میں بنائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا لے دوستو اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کو میں صرف کر کے دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں دوستو ہمارے دیملے بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ بالکل بزار جیسے دیملے ہیں آپ جب ان کو کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بزار کے دیملے بھی بھول جائیں گے یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ دیملے ہیں اور خاص کر کے ان کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے یہ دکھنے میں ہی بہت زیادہ مزیدار لگ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ہمارے دیملے بہت پسند آئے ہوں گے آپ کو یہ دیملے کیسے لگے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا انتظار رہے گا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس ذات کا جس نے ہماری زندگی میں اس طرح کی نعمتیں لذتیں نازل کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ہی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزید اچھے چی ریسپیس کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ بھی ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک بہت سانی پہنچتا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ